اللہم اِنِّ اَسْرُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِ وَدُنِيَا اے اللہ میری دین میں اور ساعت میں میری دنیا میں میری حفاظت فرمائے عافیت فرمائے ہر طرح کی مصیبتوں سے تکلیفوں سے ہر طرح کی آفتوں سے ہر طرح کی آزمائشوں سے ہر طرح کی نقصانات سے اللہ میری حفاظت فرمائے ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے چاہے کسی جننات کے ذریعے پہنچے چاہے انسانوں کے ذریعے پہنچے چاہے مخلوقات کے ذریعے کیڑے مکڑوں کے ذریعے زہریلے جانوروں کے ذریعے زہریلے کیڑے مکڑوں کے ذریعے جس سے بھی دو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہو اے اللہ تو ان تمام سے میری دنیا کی حفاظت فرماؤں یا اللہ تعالیٰ سے بندے کو مانگنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے بندے کو مانگنا چاہیے طلب کرنا چاہیے کتنے ایسے ہیں جو بڑے دیندار تھے لیکن دنیا میں آزمالیے گئے دنیا کی مصیبتوں کا شکار ہو گئے تو ان لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا مسئلہ صرف دین کا نہیں ہے آزمائشیں صرف دین میں آئیں تو دین سے روک دیتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دنیاوی آزمائشیں بھی انسان کی دین کی پابندی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں کسی کی تجارت بڑی اچھی چل رہی تھی تجارتیں کم ہونے لگی کم ہونے لگی تجارتوں کا نقصان ہونے لگا ہونے لگا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بدل ہو گیا اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو گیا عبادتیں کرنے والا عبادتیں چھوڑ دیا حلال کھانے والا حرام میں پڑ گیا سچ کہنے والا جھوٹ کا سہارہ لینے لگا کتنے ایسے مثالیں ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمیں اپنے آس پاس بلیں گی کہ دنیا کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا دین بھی محفوظ نہ رہ سکا کتنی تجارتیں ہیں کہ جن تجارتوں کے فروغ کے لیے جن تجارتوں کے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے دین کو برباد کر دیا اپنی زندگی برباد کر لی یہاں پر آفیت اللہ سے مانگی جاتی ہے اللہم اِنی اَسْأَلُكَ الْعَافِیَتَ فِي دِينِ وَدُنِيَا اے اللہ جیسے دین میں تو آفیت عطا کرتا ہے ویسے دنیا میں بھی آفیت عطا فرماؤ دنیاوی مسائل میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی میری حفاظت فرماؤ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے